لیکن اس کے بعد جو عادل درانی جو حرکتیں شروع کی میں سمجھتا ہوں ایک جانور بھی نہیں کرتا آج ایک عورت بامبے سے محصرک آئی کی ہوئی ہے ہم سب نے اس کی چاہت دیکھی میں سمجھتا ہوں ایک بے بس عورت ہے اب اس کی چاہت دیکھی اتنے غلطیوں کرنے کے باوجود بھی عادل درانی کے پر جو ہے اس کی بہت بڑی چاہت ہے اگر عادل درانی صحیح انسان ہے تو جو فاطمہ ہے راکی ساون جو ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے ہمارے بھائی جو بولے ان کی والدین کا انتخال ہو گیا والدین کا انتخال ہو گیا تو اس وقت اس برے وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا میسور کے اندر جو ہیں ایک تین افراد چھوڑے تو عادل درانی کو کون بھی جانتے نہیں تھے ایک عباس بھی ایک زاکر بھی ایک عمر بھی ایک بشری بھی ایسے جو دو سال پہلے جانتے نہیں تھے لیکن آج جو ہے پہلے تو اللہ اس کے بعد جو ہے راکی ساون کے ساتھ ملنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد پوری دنیا کے عوام آج جان رہی ہے لیکن خوشی اضبط کی ہوتی کہ اگر وہ عورت کو اسلام میں صحیح ڈھن سے لے کر آ کر اس کے ساتھ صحیح زندگی کرتے تو پوری دنیا کے جو جو حق پرس انسان ہیں تو اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن آج عادل دورانی نے وہ حق پرس انسانوں کو جہا ہے آج شرمندہ ہونے کے لئے مجبور کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں محیصور والوں کو آج بہت بڑی شرمندہ یہ کی بد نہیں ایک بد ہے یہاں صرف فاطمہ کا مسئلہ نہیں ہے اگر صرف فاطمہ کا مسئلہ ہوتا تو بات الگ تھی اس کے ساتھ ساتھ اور دو مسئلے بھی ہیں کون سے اور دو مسئلے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو گھٹی آخلاق ہیں اس کا بھی مسئلہ بھی ہے چند باتیں ہمیں میڈیا کے سامنے بول نہیں سکتے کیونکہ تو محیصور والوں کی عزت ہے اس وجہ سے مئی اور چند باتا یہاں پر آئے آج راکی ساون جو فاطمہ ہیں ان کے ذہن میں چند گمانات تھے کیا محیصور والے آدھی دورانی کے ساتھ ہیں یا میں ایک بے بس عورت میرے ساتھ نانسافی ہو کر ہے یہ میرے ساتھ میں ہیں خاص کر جو تھا نام جناب عباس صاحب کا اور رزاکر صاحب کا تھا کونسا میں فاطمہ اور راکی ساون سے گزارش کرتا ہوں کہ محیصور والے جو ہیں حق پرسنسانہ ہیں انہوں نے حق کے ساتھ جاتے نہیں اور خاص کر عباس بھی اور زاکر بھی جو عمر بھی جو ہیں انہوں حق کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ محیصور والے بھی جو ہمارے کارپٹ صاحب بشیر صاحب بھی ہیں ہم سب آپ کے ساتھ رہیں حق کے ساتھ رہیں گے لیکن چند باتیں ہیں شریعت جو ہے اسلام جو سکھاتا ہے اسلام میں جو داخل ہونا کس وجہ سے داخل ہونا اسلام کو پیسے کے نیت داخل ہوتا ہے یا عورت کے نیت سے داخل ہوتا ہے کہ عائش و آرام کے نیت سے داخل ہوتا ہے شریعت یہ چیز کو اجازت دیتی نہیں لیکن شریعت عزاج کیا ہوتا ہے اللہ اللہ کے رسول کا کلام اس کی عزت کو دیکھو جو داخل ہوتا ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے لیکن چند یہاں نادانیاں بھی ہو گئیں غلطیاں بھی ہو گئیں لیکن آنے والے دنا جو ہی میں دعا کرتا ہوں لیکن فاطمہ جو ہے عادل کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے لیکن یہ لڑکا جو ہے یہ چیز کو اپناتے ہوئے اگر یہ باتوں کو دور کرتے ہوئے اگر زندگی کر لیا رہا تو محصور والوں کی بھی عزت ان کے ماباپ کی بھی عزت ہم سب کی بھی عزت اور وہ جو عورت ہے فاطمہ جو ہے راکی سوان کی اس کی بھی کہیں کی دعا لگے گی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے مسلمانوں کی عزت بنے گی آج کے حالہ جو ہیں بہت پیچیدہ ہیں بہت پیچیدہ ہیں یہ جو لو جہت کا مسئلہ دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ پرسنے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ان کے راکی سوان کا ایک بھائی کھڑ کر لو جہت کا مسئلہ اٹھا ہے لیکن راکی سوان نے جو ہے اس چیز کو منا کر دیا لو جہت نہیں ہوئے گے لو جہت کی بات مت کیجئے اگر اپنے بل کر لیکن کائن کے ان میں بھی اچھایاں ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہیں ان کے فیملی کی ساتھ بات کریں گے ان دونوں کو بلا کر ملا کر جو ہیں ہمارے بشیر صاحب بولے سرکاہ ایک اچھی دعوت کر کر انہوں ماننا چاہیے لیکن مان نہیں مانے تھا ہم پورے محصوراللہ ان کے خلاف ہوئیں گے انشاءاللہ ان کو ملانے کوشتے ہیں سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ عادل خان کے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے بہت ویل سیٹلڈ اور ڈیسنٹ اب میں آئیں گے کوئی سننے میں آئیں گے آنے میں آئیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہیں ان کی اخلاق دکھائیں اخلاق کا مذاکرہ اب ضروری ہے کل کیا تھا وہ ضروری نہیں آج جو حالات ہیں آج جو ہیں انہی اخلاق کا مذاکرہ آج ضروری ہے میں چاہتا ہوں کہ عادل خان درانی کا جو ماباپ ہیں ان کی فیملی جو ہیں جو بھی ویل سیٹلڈ ہیں مزاکرہ کرے اور محصول والاں کی عزت بچانے کا کام دے جو حق ہے اس کے طرف ہم رہتے ہیں آبادل سے بھی کل جا کے بات کردے ہیں ان کی بھی رائے لے کے جو حق ہے اس کے طرف ہم سب ساتھ رہتے ہیں ماشا اللہ آج فلال آپ راکی صاحب و مادم سے ملے ہیں وہ کیا بولتے ہیں انہی ایک سال پہلے ان کو ملے تھا ہم اتی اچھی زندگی کرنا چاہتے ہیں اس کے طرف میں زندگی اور میں اس کو اتنا ہلپ کی مجھے ہیسا یہ کر دیا وہ آپ اس کو بول کے سب صحیح کر دے اور کے مجھے بولے اچھے سال کے بہت سارے زمیدار لوگ آپ کے ساتھ ہیں جر تو آپ آدل خان کے فیاملی کو کیا کیسا گنونس کرنا چاہتے ہیں نہیں وہ جائے کے کل بات کرتا ہوں راکی نے کہا کیا بول کے میں ان سے بات کر کے بات میں آکے آپ کو میں بولتا ہوں تو آپ کو کیا رسپونس میں لیں گا کرکو نہیں انہوں بھی اچھے حد میں آپ پورے ہو کیا بھی سال یہ نہیں کریں گے تو آپ کو بھی بولتا ہوں یہی مجھے ان کے بات کرنے کے بات سے پتا چلتا ہوں ہوا google آج میں ہی ساتھ بجے بلا راکی سان سے ملا وہ راکی سان نے بولا کہ آپ ان کے ماماں ہے اب بائٹھ کے میں ان کے ساتھ کامپرومیس کر کر اور ان کے ساتھ زندگی کرنا چاہت perchہ میں یہ fala ٹھیک ہے ہم گ activity الوجہ جو ہاتھ میں کیا بات کر کر پسنو کیا ووا کامپرgemeس کرتا کل ائیو حصوم کہ کیا اکس آتا ہے مجھے کچھ ماں پتہ نہیں آج میں پہلے پار ساتھ بجے ملا ملنے میں مجھے ان کے کیا کیا پرولم تھے مجھے بولا تھا سر آپ ایک فاملی ممبر ہیں گول رہی ہیں تو پیرنٹ سے آدل دورانی کے پیرنٹس کیا بولتے ہیں نا ان سے ابھی نہیں ملے آپ سے اب تک میں نہیں سا آج آیا اس میں ان سے بات کر کے انہوں نے گاؤں پہ جائے ہندہ جیسی عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاکا ختل کر آ کر ان کا کلیجہ چیر کر چبائی تھی اسے اسلام میں آنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور ان کے مواب جو آج جو گھٹیا بات کرے تجھے اپنا دنی تو غیر مذہب کی ہے اور اسے کچھ ایسے ایسے غلط باتیں کرے جس کی وجہ سے جو آج جو کمینل کو جو بڑاوات مل رہا ہے جو فرقہ پرست طاقتوں کو ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اسلام میں دیکھو ان کے معاشرے کے اندر ان کے گھروں کے اندر ان کے ماباپ اپناتے نہیں ان لوگوں کو اپنے بچوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں اسلام میں داخل کرا لے کر پھر ان سے ان کا پورا جو بھی معاملہ ہوتا کر لے کر ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو در بدر کے حوالے کر دیتے ہیں یہ جو ہے آج اسلام کے اندر بہت بڑا لوگوں کو غیروں کو یہ جو کمینل طاقت ہیں ان کو ایک ایشو مل رہا ہے جبکہ اسلام پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے اور پاکیزی کا مذہب ہے امن اور سلامتی کے پیغام کو ان لوگوں نے اپنے اندر غلطیوں سے ان کے برائیوں سے ہمارے ناکامیابوں کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ عراقی ساون کو جو ہے انہیں اپنے اخلاق سے ایک بالی وٹ کی عورت جب اسلام میں داخل ہوئی تو اپنے اخلاق پیش کر کر اپنے دین کے اخلاق کو انہیں بتا کر اسلام میں صحیح کیا پیغامات تھیں کیا اسلام کی تعلیمات تھیں اس کو بتانا تھا ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے اور بھی کئی عورتیں کئی اور بھی والی وٹ کے لوگوں کو اسلام سے متاثر ہونے کا سبب بن سکتا تھا اس نے اسلام کی آیڑ میں قرآن مجید کو استعمال کریا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کا سنت کا حوالہ دے کر اسے زیادہ عمر کی عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نکاح کرے کر بول کر وہ بھی ایک فریب میں دھوکہ دے کر انہیں اپنا مفات اپنے فائدے کے واسطے اور ہمیشہ اس نے زندگی میں کسی کا بھی کبھی بھی معاملہ صحیح نہیں کریا ہر ہمیشہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ کا کام کیا ہے اور ڈبل کراس کیا ہے اور ہر ہمیشہ ہے نا دھوکے بازی کے ساتھ اور کبھی بھی کسی سے جو اسے فائدہ پہنچا ہے جس کا جو اچھا سوچے ہیں ان کے ساتھ انہیں فریبی کیا ہے دھوکہ ہی دیا ہے اور ان کے ماباب کیا کرنا تھا اس کو اخلاق سکھانا تھا اب انہیں نکاح کر لی اسلام خبر کر لینے کے بعد اسے بلا کر انہیں گھر میں اپنا لے کر اس کیا ہے اس کی تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بننا تھا اس کے وجہ اسے غلط باتیں کر کر دوسروں کو مخا نقطہ چنی کرنے کا سبب بنا کر دیئے ہیں اسی وجہ سے اسلام کو آج ان لوگوں کے آج سے بداخلہ کی والے لوگوں کے طرف سے ہمارے اسلام کو تکلیف پہنچ رہی ہے لوگوں کے اندر آج برائیوں کا اور اسلام کے خلاف غلط پرچار ہو رہا ہے ہمیں یہ چیز کا بھرپور مضمت کرتے ہیں اور آخری کو انصاف دلانے کے لیے سارے مجھسور کے مسلمان اور آدھر کمیونٹیز والے بھی ہمارا ساتھ دیں گے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہی اسے صحیح تعلیم اور تربیت اسلام کی کیا ہے ہمیں بتانے کی کوشش کریں